السلام علیکو ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں آپ کو اپنی پیاری اسی دنیا میں ویلکم کرتی ہوں اور آج کے میرے ویلوگ میں آپ دیکھیں گے ہم نے بنائے مزے مزے کے پیٹی برگر اور یہ بہت مزے دار اور بہت ایزی ریسیپی تھی اس کی برحل میں آپ کو پوری ریسیپی تو نہیں بتاؤں گی کیونکہ میں نے شیوٹ نہیں کیا تھا اس ٹائم میں تھوڑے پیزی تھی جو بیبی کے ساتھ اور پھر بعد میں میں نے اس کو فٹا فٹ سے جب میری ہم لوگ زاویہ اور میں گے وے تھے اپنے سسٹر کی گھر اور میری سسٹر نے بنائے پیٹی برگر ہمارے لیے اور جناب میں جب وہ بنا رہی تھی تو میں پھر زاویہ کو لے کے روم میں بٹی بھی تھی جیسی ہم لوگ کچن میں گئے تو بس ان کی جو ڈریسنگ ہے وہ کمپلین ہونے کو تھی اور میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی چلی جاتی ہوں جیسے کہ وہ اینڈنگ پہ پیٹی برگر کو ڈن کہا رہی تھی بہت خوبصورت اس قدر مزے دار بنے تھے میں بتا نہیں سکتی ہوں برحال اور جو ہے زاویہ کچن کے باہر کھڑا ویٹ کر رہا تھا کہ کب وہ ڈن ہو اور مجھے ملے فٹا فٹ سے اسے بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا تھا اور یہ رہے ہمارے پیٹی برگر جو ہیں وہ ڈن ہو چکے ہیں سب کو سرب کر دیئے گئے ہیں اور اب زاویہ بھی کھانے لگے ہیں ماشاءاللہ سے زاویہ اب تھوڑا تھوڑا کھانا شروع ہو گئے اس کے دو چار ٹی تھا چکے ہیں اور جی اس کے بعد ہم نے کھانا کھا کہ ہم لوگ چلے گے لانگ ڈرائی پہ میں زاویہ اور زاویہ کی خالہ اور میرے حبی اور ساتھ میں زاویہ کی دو کزن زیادہ دور تو نہیں گئے لیکن یہ کہ اچھا لگ رہا تھا باہر لیٹ نائٹ نکلنا بہت مستیاں شستیاں بچے ہونے کی روڈز خالی تھی تو بس اپنے نئی بھائی کے ساتھ بہت مستیاں کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی باؤنڈنگ ہے میرے ہسپنٹ کے ساتھ تو جناب وہ بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ واقع نظرِ بچ سے بچائے ان کے پیار کو اور جی یوں ہی یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ اور بیٹھے ہیں اپنے بابا کی گود میں ڈرائیونگ سیٹ پہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو زاویہ کی یہی صد ہوتی ہے اب مجھے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا جائے برحل لانگ ڈرائیف سے واپس سی پہ ہنسبر نے مجھے چھوڑا گھر اور بچوں کو لے کے واپس پھر سے باہر چلے کے ایک ضروری کام کا کہہ کے برحل میں اور زاویہ گھر پہ ان کا ویٹھ کر رہے تھے اور جناب وہ گئے ایک موہم پہ جو کہ ایک سرپرائز تھا میرے لیے ہم انہوں نے شوٹ کروایا بیبی سے میرے جو بھانجا ہے ان سے ویلوگ تاکہ ہم ویلوگ میں بعد میں ایڈ کر سکیں ابھی تک تو یہ میرے لیے سرپرائز تھا اور یہ آپ کے لیے بھی سرپرائز ہی رہے گا جب تک وہ سرپرائز جو ہے میرے ساتھ شیئر نہیں ہوتا میرے بھی مجھے بھی شوف نہیں ہوتا تب تک آپ کے لیے بھی نہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلاخر انہوں نے کہاں گے اور کیا کرنے گے یہ چیز میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں کہ وہ جو ہے ہمارے لیے بہت 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 سپیشل دے تھا میرے اور زاویہ کے بابا کے لیے اور جناب یہ پہنچ کے ہیں ایک بیکری آپی سارا کچھ بس بچے کھوم رہے ہیں کھوم رہے ہیں فلیور ڈھونڈ رہے ہیں اور وہاں پہ لگا تھا ایک چاکلیٹ فاؤنٹین جس کو دیکھ کے ہنی صاحب جو ہیں ہمارے راہم صاحب وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ فاؤنٹین میں ڈپ کر کے کیوں نہ ڈونٹس ساری ڈونٹس کھاتے ہیں ہانی صاحب میرے دماغ میں نوڈلز آپ گھوم رہے تھے تو ڈونٹ جو ہیں وہ ڈپ کر کر کے کھاتے ہیں چاکلیٹ فاؤنٹین میں اور بس ان کو یہ ہی ہوتا کہ جب بھی میں بیکری جاؤں کوئی نہ کوئی دا لگی جائے برحال اس دن تو انہوں نے پیٹ فول کیا تھا بڑا حال ان کو پھر انہوں نے ڈونٹس لیے اور پھر انہوں نے فائنلی کھا انجوائے کیا ان کو اور پھر میرے لئے سرپرائز کی کیک لیا اور زاویر کے بابا نے جو کیک ان کو پسند آیا خیر وہاں پہ تھا نہیں تو آرڈر پہ انہوں نے اسی ٹائم ریڈی کروایا کیونکہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں پائنیپل اور کچھ لوگ پسند کرتے ہیں چاکلیٹ فلیور تو انہوں نے پھر ٹو این ون کو ہی آرڈر کیا اور وہ ہی ریڈی کروایا اور جناب یہاں پہ ہو رہا ہے کیک ریڈی اور سب یہ لوگ کر رہے ہیں کیک کا ویٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیو بیکری ہے اور نیو بیکری میں اس قدر رشت ہے اس قدر رشت ہے کہ آپ کو لائنز میں لگ کے اس کا آرڈر کرنا ہوتا ہے اور لائنز میں لگ کے اس کا بل پے کرنا ہوتا ہے تو جناب یہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں ابھی بھی لائن میں تاکہ بل پے کر سکیں اور پھر فائنلی چیزیں لے کے اپنی گھر کو نکلیں اور میرا جو بھانجا اصفر ہے اس کو ویڈیو کا بہت زدہ کریز ہو رہا تھا کہ میں ویلوگ میں ایڈ کروانا ہے تو میں اچھی سی ویڈیو بنا ہوں اور لوگوں کے فیسز نہ لے کیا ہوں ایسی تو چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں وہ کسی کبھی فیس نہیں لے رہا تھا اس لئے وہ گھما گھما کے گھما گھما کے بس نیچے 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 کیمرہ گھمای جا رہا تھا برحال اس سے اس دعا اس کو یہ بھی پتہ چل ہی جائے گا کہ کیسے کیا کرنا ہوتا ہے جی جناب یہاں پہ پھر سے انہوں نے کیکی ورائیٹی چیک کی موسیقی 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 ابھی جو ہیں وہ گھر پہنچ گئے ہیں ہم لوگ امی کی طرف تھے اور جی وہاں پہ ہمیں وہاں نے سرپرائز دیا ایک کیک لے کے آئے اور ہماری اس دن نکاح انیورسری تھی ہمارے نکاح کو الحمدللہ الحمدللہ تین سال کمپلیٹ ہو چکے تھے اور انہاں نے مجھے سرپرائز دیا وہاں پہ ایک کیک لے کے کٹ کیا ہم لوگوں نے مزے سے انجوائے کیا اور کیک بہت مزے دار اور بہت فریش تھا بے بکری سے لے گئے اور آج کل یہ بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں ہے بہت زیادہ فریش کیک اور بڑے اچھے جوسی جوسی کیک ہوتے ہیں ان کی اندر سے اور جناب یہ دیکھیں تھی کیک اور اس کو ہم نے کٹ کیا اور انجوائے کیا مزے سے کھانا کھایا اور پھر ہم لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے ہم لوگ گھر آگئے رات ہو چکی تھی پھر صبح صبح ارلی مارننگ مجھے اٹھنا تھا اٹھ کے امی کو لے کے ہسپیٹل جانا تھا اپنی ساسو ماں کو لے کے تو جناب ہم کے نواز شیف ہسپیٹل ہم لوگوں نے جانا تھا ماں پہ ان کا چیک اپ تھا آرٹھوپیڈک ڈاکٹر سرجن کے پاس ڈاکٹر توقیر کو چیک اپ کروانا تھا اور راستے میں اتنی پیاری پیاری اتنی تاریخی ہمارات دیکھیں جن کو دیکھتے ہسٹری یاد آگئی اور صبح صبح کا یہ منظر اور عرصے بعد یہ والی ساری مناظر دیکھے بس بہت مزایا بہت مزایا ہمیں بہت انجائے کیا اور وہ سامنے بادشاہی مسجد نظر آرہی ہوگی آپ کو بھی تھوڑا سا ہم لوگوں نے ٹائم کیا تو جناب آگے ہمیں منارے پاکستان نظر آنا شروع ہو گیا جو کہ بہت دور تو نہیں تھا لیکن اسٹا سے شوٹ نہیں ہو پایا جیسے نیچرل نظر آرہا تھا برحال صبح صبح یہ تاریخی ہمارا دیکھ کے بہت اچھا لگا ایک عجیب سی فریشنس سی ایک جذبہ سا پیدا ہونا شروع ہو گیا جسے عجیب سا برحال الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ پاکستانی اور ان کے سب چیزیں ہماری ثقافت کی اور یہ تاریخی امارات ہمارے لئے بہت بہت سپیشل ہیں اور جناب ہم پہنچ چکے ہیں ہسپیٹل اور ہم لوگ پہلے آٹو کو آٹو میں سے اتر کے دوسرے والے ہم نے دروازے پہ جانا تھا تو وہاں پہ پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ پارکنگ یہاں پہ تھی آٹو کی ہم لوگ اور لے جی ہم پہنچیں گے ہیں ہسپیٹل کے انٹرس کیٹ پہ اور اچھا ہسپیٹل تھا ساف سترہ سا اور نیت کلین ہر طرح سے اور ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے ان کی ایک بیلڈنگ میں تو اس وجہ سے ہسپیٹل میں بہت زیادہ رشت تھا اور لڈو جو ہے وہ آتے آتے راستے میں ہی سو گیا اپنی پھوپو کی گودوں میں اور میں نے پکڑا وایا امی جی کو اور ساتھ میں موبائل شوٹ کر رہی ہوں اور لے جی اب میں ہادی کی دادو بھی آ گئی ہیں اور یہاں پہ لائن میں پہلے ہمیں ٹوکر لینا پڑتا ہے لائن میں کھڑے ہو کے اور اس کے بعد ہمیں جانا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لئے میں تو لگ بڑی اب لائن میں اور ویٹنگ میں ہوں کب میری باری آئے اور میں جو ہے ان کے لئے ٹوکر لے سکوں اور اب ہر ہاؤسپیٹل میں یہ ضروری ہو چکا ہے کہ آپ اپنے آئی ڈی گارڈ لے کے آئیں آئی ڈی گارڈ جب تک نہیں لے کے جائیں گے تب تک آپ کو نہ چیک اپ ہوگا نہ ہی آپ کی ٹوکن شوکن کوئی کچھ کر نہیں کوئی بھی ٹریٹمنٹ کوئی بھی آپ کو ضروری نہیں کرے گا اور جی ابھی میں اپنی باری کا بیٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہزاروں باتیں سوچ رہی ہوں کہ ڈاکٹر سے کیا کیا ڈسکس کرنا ہے اور کیا کیا پوچھنا ہے اور ہر بات اچھے سے تاکہ میں کچھ بھول نہ جاؤں اور لے جی ہمیں ٹوکن مل گیا اور ہم فرس فلور پہ جانا تھا ڈاکٹس آپ سے ملنے اور ہم پہنچ رہے ہیں اوپر جانے کے لیے یہ سٹیرز سے ہم اوپر جا رہے ہیں اور جناب ابھی ڈاکٹس آپ نہیں آئے تو اوپر جا کے پتا چلا یہ ڈاکٹس آپ تو ابھی ہسپیٹل پہنچ رہی ہیں ابھی ان کو ٹائم ہے تو ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے ان کا انتظار کر رہے ہیں اور اتنی دیر میں زاویہ جو ہیں وہ دودو بینے کی تیاری میں آ ان کو فل بھوکی لگ گئی اور یہ ڈاکٹس آپ آگے فائنلی اور ہم ان کے روم میں پہنچ گئے اور ایک پیشنٹ کو ہم سے پہلے انہوں نے اٹینڈ کیا ڈاکٹس آپ بہت اچھے تھے اور بہت کارنڈی انہوں نے بہت اچھے سے ہمیں ٹریٹ کیا بہت ہی اور لڈو جو ہے ڈاکٹس آپ کے روم میں جا کے بہت فریش فریش ہو گیا اچانک سے نیند فریش نیند میں اٹھانا تو بہت انجائے کر رہا تھا اور صبح صبح اس کو بس لیں جی اب ہماری باری آ چکی ہے اور امی جی جو ہیں وہ چیک اپ کروا رہی ہیں اور ڈاکٹس آپ نے اچھے سے پہلے ان کو چیک اپ کیا فیزیکلی اور گٹنے شٹنے ہر چیز انہوں نے میڈیسنز ریکمینڈ کر دی اور کچھ پریکوشنز بتائیں ان کو تاکہ یہ جو ہیں بہتر ہو جائیں دن بہ دن ان کو نیز کا پرابلم تھا اور جی ہم وہاں سے نکلے اور گھر کے لیے روانہ ہوئے اور ابو جی کو دیکھیں زاویہ بہت خوش ہوتا ہے ان کا فیوریٹ پرسن ہے گھر کا سب سے ابو جی سے ان کی بہت زیادہ دوستی ہے اور جناب دیکھیں اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے اور اب ہم نکلے ہیں گھر کے لیے جی ویورز اور اب ہمارا راستہ پھر سے واپسی کے لیے شروع ہوتا ہے اور جناب ساتھ ہی ہمیں ایک قلعہ نظر آیا جو کہ بہت ہی ایک قدیم دور سے یہاں پہ جو ہے ایک قلعہ ہے ہمارے لاہور میں اور اس سے دیکھ کے بھی بہت اچیب سی فیلنگ آ رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ انسان ادھر وزٹ کرے پھر اپنی ثقافت کو دیکھے اپنی ہسٹری میں جا کے آپ لوگ کو بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے برحال ادھر جانے کا دل تو بہت تھا لیکن مارننگ میں ہم لوگوں کو ڈرکفاسٹ کرنا تھا کھر جا کے جلدی جلدی تو ہمیں بہت زیادہ لگ بھی تھی کہ ہمیں کوئی بھی کھانے پینے کا پوائنٹ نہیں تھا فیلحال صبح صبح اور جناب ایک جگہ مجھے نظر آیا آپ کو مزے کی بات بتاؤں گے اب قلعہ کے چھت پہ مجھے سولر کی پلیٹس نظر آئیں یعنی کہ ہر جگہ ہی آپ کو قدیم کو جدت میں لاتے ہوئے نظر آتا ہے ہر چیز اور یہ تھوڑا سا آگے ہم لگ جیسے ہی قلعہ کروس کر رہے تھے تو ہمیں پھر سے بادشاہی مسجد نظر آنی شروع ہو گئی اور بادشاہی مسجد کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا پھر لیکن یہاں پہ سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بازار بھی تھا جس کو مستی بازار کچھ اس طرح سے سننے میں آ رہا تھا اور بہت سارے ادھر سٹیشن کی سائیڈ تھی یہ اور بہت سے بازار ایسے مختلف مختلف چیزوں کے الگ لگ بہت بھڑے بھڑے بازار تھے لائک اپارٹمنٹ جیسے بننے ہوتے ہیں اسی طرح سے سیکشنز سیکشننگ میں تو ان کے بازار تھے برحل ہم لوگوں نے کہیں پہ بھی رکا نہیں ہم نے بس چلتے چلتے ہماری نظر بڑھتی گی ہر چیز پہ اور آپ کو بھی میں دکھاتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ وہاں پہ بہت سارے لوڈر رکشاز گاڑیاں اور ہنڈائی اور اس طرح ان کی بھڑی بھڑی ٹرانسپورٹ کھڑی تھی ٹرکس کھڑے تھے جو کہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں ٹرانسپور اور جناب ایک چیز جو مجھے بہت بری لگی دیکھ کے اور دل بھی دکھا کہ اتنی یہ ہماری جو ہیں پاکستان کی historical places ان کی بیک سائیڈ پہ اس قدر لوگوں نے گاربیج پھینگ پھینگ کے کچھرا پھینگ پھینگ کے حالت بری کیوئی تھی کہ بس وہ چیز دے کے بہت دل دکھا کہ پاکستانیوں کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے ان مقامات کی کیا ویلیو ہے اور ان کو ہمیں صاف سترا رکھنا چاہیے تاکہ کہ اگر کوئی باہر سے کوئی بھی ان دیکھتا ہے آگے تو کیا سوچے گا کہ یہ لوگ کتنے گندے ہیں انہوں نے کہا کبھی ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے لیے برحال ہمیں انسانیت کے ناتے بھی اور مسلمان ہونے کے ناتے بھی ہمیں صفائی کا خیاس خیال رکھنا چاہیے اور لیں جی جناب یہ آگئی ہیں بادشاہ مسجد جو کہ بہت ہی حسین منظر اپنا جو ہے دکھا رہی ہیں اور جناب ان کو دیکھ کے تو دل شانت ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پہ بھی کافی باہر رش تھا ٹرافک ٹرافک بھی تھی اور لوگ بھی کافی سارے تھے لوڈر اور ویسے جنرل ٹرانسپورٹ بھی تھی اور جناب اس سے آگے اب چلتے ہیں اور آپ ویڈیو کو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا بس کچھ ہی دوری پہ ہم لوگ جیسے نکلتے جا رہے تھے اور کچھ ہی دوری پہ ہمیں داتا صاحب نظر آیا داتا صاحب دربار جو کہ بہت ہی مشہور ہے پاکستان لہور کا اور جانی مانی ہستی ان کا دربار دیکھا اور میں نے پھر اسلام کیا اور فاتحہ خانہ کیا اور ساتھ میں شوٹ کیا اور جناب ہم لوگ پھر نکلے وہاں سے آلے جی ہم پھر سے زاویار کی امہ کے گھر آ چکے ہیں اور آتے ہی زاویار کو کیٹوز نظر آ گئیں باہر گھلی میں اور وہ بس بھاگ پڑا ان کے پیچھے اتنا ماشاءاللہ فریش ہو جاتا ہے جا انیملز کو دیکھیں اسپیشلی کیٹ ڈوگ اور پیجنز اس طرح کے سارے چیزیں جو ہیں وہ اس کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس کی پھوپوس کو لے کے پیچھے پیچھے بھاگی ان سے پیار کروانے کے لئے وہ گھاڑی کے نیچے بھاگے اور پھر یہ لوگ پھر سے گھر واپسی کے واپس آ گئے اور جناب پھر ہم لوگوں نے واپس کے آنا پہلے مارکٹ کے پھر ان کے لئے زاویار نے وہاں سے چیزیں لیں ریک پورا ہی ہلا ہلا کے گرانے والا کر دیا یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے سسٹر نے بل پہ کیا اور یہاں سے زاویار نے ابھی اٹھانی ہے مزے سے کیا چیز کیا چیز کیا چیز کیا چیز اٹھانی ہے زاویار نے اپنی مسند سے لیز لی اور لے جی بس پھدک پھدک کے پھدک پھدک کے آیا کہ آج میں نے بہت خوش تھا زاویار کے میں نے اپنی مسند سے چیز لیا اور ہم دل گھر پہنچے اور رمی نے بنائی تھی چوری جو کہ مکہی کیاٹے کی بنتی ہے بہت مزددار اور جناب اس کے ساتھ یہ تھا میراج کا ویلوگ ملتے ہیں پھر نئے ویلوگ میں تھنکس فور ووچنگ